ہیلو وینڈ بیلکم ڈوڑن ایڈر فور ایڈر فور لننگ دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا مائیٹیو چینل پر تو دوستو بات کرنے والے ایس ایسی جی ڈی کونس ٹیول کو لے کر جس میں ہم آپ سبھی کے سارے کے سارے سوالوں کو کلیے کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے دوستو جو لوگ ایس ایسی جی ڈی کونس ٹیول میں سفل ہوئے ان سبھی کو دوستو میری سب کام نہ ہے اور جو سفل نہیں ہو پائیں دوستو آگے اگزام کی تیاری کرتے ہیں ایک ہی اگزام نہیں ہے بہت سارے اگزام دوستو آتے رہتے ہیں ابھی آپ سبھی کے سامنے چیل ایم ٹی ایس ہے اور دیل میں بھی کافی زیادہ ڈیر ساری ویکنسیوں کا امبار لگا ہوا ہے تو پریسان ہونے کی بلکل بھی جگہت نہیں ہے تو ہمارا جو ٹوپک ہے دوستو وہ آج کا ایس ایسی جی ڈی کونس ٹیول کا ہے جس کے اندر میں بات کروں گا کہ آپ کیسے ہوگا کہاں ہوگا کس جگہ پہ ہوگا کس طریقے سے کی تیاری کرنی ہے کون کون سی گلتیاں جو کی ہم نے نئی دورانی ہے تو دوستو اندر تک دیکھیں بیڈیو کو اسکپ بلکل نہ کریں جسے کہ آپ سبھی کوئی بھی پوائنٹ جو ہے مس نہ ہو کیونکہ دوستو ریٹن میں آپ سبھی جیسے بھی کر سکتے ہیں آپ سبھی آسانی سے نکال سکتے ہیں لیکن فیزیکل کے سمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اس چیزوں کو لے کر دوستو آپ آپ سبھی کے سامنے میں آ چکا ہوں ساتھ کی ساری چیزیں میں کیلئے کرنے والا ہوں تو چلی دوستو بیڈیو شروع کرتے ہیں پہلا پونٹ کور کرتے ہیں کچھ ایمیجز آپ سبھی کے سامنے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ سبھی کی جو فیجیکل کرایا جائے گا رننگ ہوگی رننگ کے ساتھ ساتھ دوستو آپ سبھی کے چیز میںزرمنٹ ہوگا دوستو ساری کے ساری چیزیں آپ سبھی کے سامنے ہیں تو پہلا دوستو ہم لے لیتے ہیں کہ فیزیکل کب ہوگا کہاں پہ ہوگا کس طریقے سے ہوگا جو ریٹن ایگزام ہوتا ہے دوستو اس کے اندر کہیں نیکی تھوڑا سمیں لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر فرم لینے ہوتے ہیں فرم کے بعد دوستو اس پر پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ کے بعد دوستو آپ سبھی کے ایڈمنٹ کارڈ بگیا سینٹر اللوٹمنٹ کرنے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے دوستو ریٹن ایگزام کے اندر لیکن جب ایک بار ریٹن ہو جائے تو فیزیکل کے لیے زیادہ سمیں آپ سبھی کو انتجار نہیں کرنا پڑتا ہے تو سمپل میں آپ سبھی کو سمجھا دوں سب سے پہلے جب آپ فیزیکل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور فیزیکل کب ہوگا دونوں سوالوں کے جواب ایک ہی میں آپ سبھی کو مل جائیں گے کیونکہ ہم دوستو تیاری شروع کرنے جاتے تو کہیں نہیں ہمارے مند میں ایک ہی سوال ہوگا کہ فیزیکل ہوگا کب فیزیکل کب ہوگا اور جب دوستو فیزیکل کی باری آپ سبھی کے سامنے آتی ہے جیسے ہی ڈیٹ آتی ہے تو آپ سبھی کے سامنے نظر آتا ہے کہ آپ کو ٹائم بہت کم ملا ہے کیونکہ ہم آدھے سے زیادہ سمیں اپنا خراف کر چکے ہوتے دوستو اس بات کو جاننے میں کہ فیزیکل ہوگا کب کیونکہ دوستو جیسے ہی ریزلٹ آپ سبھی کے سامنے پبلش ہوتا ہے اس کے بعد ایسے سی آپ کو کوئی سپیشل ٹائم نہیں دیتا ہے فیزیکل کی تیاری کرنے کے لیے اور میں کہوں گا کہ ایسے سے یہ نہیں آرمی یا دوستو پولیس ورثی کے اندر بھی آپ سبھی کو کوئی سپیشل اسپیسیفک ٹائم آپ سبھی کو نہیں پوائیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ دینے سے پہلی آپ سبھی فیزیکل کی اپنی اپنی پیپریشن کو کرتے رہیں لیکن مجھے امبید ہے کہ کافی زیادہ ایسے چاہتے ہوں گے جو کہ فیزیکل کی اپنی تیاری نہیں کر پائے ہوں گے جس بکاوز آف ریٹین ایگزام کی بجے سے اب ریٹین ایگزام کلیر ہونے کے بعد جب دوستو وہ آپ سبھی فری تھے تب بھی آپ سبھی نے اس چیز کو جو ہے کلیر نہیں کیا ہوگا اور اب آپ سبھی کے سامنے ریزلٹ آ چکا ہے اور اب بھی آپ سبھی اس بات کے باہر میں سوچیں کہ فیزیکل کب ہو گا اس کے بعد اپنی آپ اسٹریٹیجی بنائیں گے تو کہیں نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں اگر اس طریقے سے آپ چیز بات کو سوچ گئے چلنا ہے کہ ایسے آپ فیزیکل کو کیلئے کر دیں گے تو بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسے سی کا فیزیکل ہے ایسے سی جیڑی کا فیزیکل ہے میں کہوں گا یہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے عام فیزیکل کے لیے دوستو چاہے میل ہے یا فیمیل ہے تو آپ سبھی کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلا دوستو جو پوائنٹ ہے وہ ہو تو یہ ہے کہ آپ سبھی کا فیزیکل کب ہوگا تو میں آپ سبھی کو ایک رفلی آئیڈیا دے دینا چاہتا ہوں دوستو جب آپ سبھی کا ریزلٹ بولیس ہوتا ہے تو اس کے تقریباً میں آپ سبھی کو بتاؤں پچیس سے چھبیس سے ستائیس جن کے اندر اندر دوستو فیزیکل کو اللہ دیا جاتا ہے اب جولائی کے لاسٹ بیک تک دوستو آپ سبھی کو اس کا ایڈوٹ کارڈ مل سکتا ہے وہ ایسی امید ہے جتائی جاتا ہے کہ فرسٹ اگسٹ کے فرسٹ اگسٹ اگسٹو بیک کے اندر دوستو تو آپ سبھی کا جو فیزیکل ہے وہ کئی نیکی کنڈکٹ کرایا جائے گا بھائی ایسے سی تو دوستو آپ سبھی کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے میں کہوں گا دوستو اگست تک آپ سبھی جو اپنی اپنی پیپیشن کو بلکل بوسٹ کر لیں کس طریقے سے آپ کو اس چیز کے آگے بڑھنا ہے وہ میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں تو چلی دوستو آپ سبھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ آپ کا فیزیکل کئی نقی اگست یا دو اگست کے آسپاس ہونے کے پورے پورے چانسے جائیں تو لگا سمجھ سکتے ہیں کہ فیزیکل کے لیے آپ کو سمجھ سے 35 سے 40 دن کا یہاں پر مل سکتا ہے جو کہ دوستو میں آپ سبھی کو میکزیموم ٹائم بتاؤں ہوں اس سے زیادہ سمیں آپ سبھی کو نہیں ملنے والا ہے دوسرا سوال دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ آپ آپ سبھی کو تیاری کرنی کیسے فیزیکل کی کیونکہ فیزیکل میں دوستو چیز نکل جاتا ہے اگر آپ کی ہائٹ ہے تو کوئی پرولم نہیں ہے اب بات آجاتی دوڑ کو لے کے کیونکہ کافی لوگ پہلے سے تیاری کر دے ہوں گے جنہوں نے دوستو جی ڈی کا ایکزام دیا ہے اب کچھ لوگوں نے تیاری نہیں کی ہوگی تو ان کے لیے میں آپ سبھی کو بتاؤں اسٹارٹنگ میں آپ کو کم سے کم رہا آپ دوستو 30 دن کا ٹارگٹ سیٹ کر کے چلیں 30 سے 35 دن کا آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں جس کے اندر کم سے کم دوستو سٹارٹنگ بیگنگ آپ نے جیسے شروع بات میں آپ کو کرنا ہوگا کم سے کم دوستو پندہ دن تک آپ سبھی کنٹینیو دوڑ کریں دوستو بینہ ٹائم ٹوم کو دیکھے ہوئے پچیس سے تیس منٹ جو آپ سبھی کو دوڑ کرنی ہوگی اسے آپ سبھی کو فائدہ جو ملے گا وہ میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ دوستو پہلے اپنے کریں گے اگر آپ کے اندر اسٹیمینا ہوگا تبھی دوستو آپ جو کسی بھی دوڑ گیا فیجیکل کو کر پائیں گے تو پہلے دوستو پندہ سے سولے دن آپ سبھی کو اپنا اسٹیمینا بیلڈ کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی دوستو آپ نے سٹھو بیوچ یا پھر ٹائمر اپنی جیم میں رکھ کر کے آپ نے ایسے سی کے دسان ندیس ہوگی یا انسٹرکشن کے اکورنگ آپ سبھی نے دوڑ لگانی شروع کر دینی ہے اور اگر آپ لگاتا اس کو تیس دن تک فولو کرتے ہیں تو دوستو آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم فیجیکل دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ دوستو ہم سے ہمیشہ گلتی ہو جاتی ہے وہ یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے اس بات کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم دوستو سیپوں سے پانچ سے چھ یا سات منٹ تک دوڑ لگاتے ہیں اور اس کے بعد دوستو جو تیس ہمیں ہوتا ہے اس کے اندر ہی دوڑ لگا کے سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہم تیس دن تک لگائیں گے اس دن جس دن ہماری دوڑ ہوگی اس دن ہم اس کو کریک کر دیں گے ایسا بلکل نہیں ہے کم سے کم دوستو آپ سب کو پندے سے سولہ دن تک میں کہوں گا تیس منٹ یا پچیس منٹ تک کم سے کم دوڑ لگائیں جسے کہ آپ سبی کا سٹیمینا بیلڈ ہو جیسے دوستو آپ کا سٹیمینا بیلڈ ہونا شروع ہو جائے گا بچے ہوئے دوستو لاسٹ کے دس دنوں میں میں آپ سبی کو کہوں گا آپ ایک سٹوپ بہنچ لیں یہ آپ کے پاس جو بھی ٹائمر کے لیے ہے اس کو آپ یوز کریں اور پھر ایسے سی کے دسان نیدیسوں کے انصار دوستو آپ سبی کو وہ دوڑ کمپلیٹ کرنی ہے اگر آپ سبی کی دوڑ دوستو ٹائم پہ آ رہی ہے تو ٹھیک اگر نہیں آ رہی ہے تو دوستو تھوڑا سا سمیں اور نکالیں جہاں پہ آپ پچیس منٹ دے رہے تھے اس کو آپ پینتیس یا چالیس منٹ تک کریں کیونکہ جتنا اچھا آپ کا اس ٹائمینہ ہوگا اتنا اچھا آپ سبی کا فیجیکل نکلے گا ایسی مجھے امبید ہے تو فیجیکل کی تیاری کے لیے سب سے امپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے اس ٹائمینہ آپ سبی کو کم سے کم دوستو پچیس سے تیس منٹ اپنا اس ٹائمینہ بیلڈ کرنا ہوگا کہ اتنے سمیں میں آپ اچھے سے اپنے آپ کو دوستو کر سکتے ہیں تیس سے پینتیس دنوں کا سمیں اگر میں آپ سبی کو بہلا تیس دن کا آپ لوگ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو آپ آسانی سے دوستو اپنے آپ کو جو ہے کر سکتے ہیں فیجیکل کے لیے سب سے دوسرے ایمپورٹن سوال اگر میں آپ سبی کو بتاؤں کی دوستو آپ سبھی اس بات کو یہ سوچ کر کے نا چلیں کی سمیں کم ہے زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ دوستو آج سے ہی اپنی تیاری شروع کریں گے اگر آج سے سپورٹ سوز بالے جو نیچے سے موٹے جو سوز ہوتے ہیں آپ ان کا پیوک بلکل نہ کریں کیونکہ وہاں پہ دوستو آپ سبی کو ننگے پیہ بھی دوڑایا جا سکتا ہے مٹی کے اندر تو وہاں پہ آپ سبی کو تھوڑی سی پرولم ہو سکتی ہے نیچے سے دوستو اس کا شول جتنا پتلا ہو سکے اتنے پتلے سول کے دوستو آپ سبی پیکٹس کریں تو کافی اچھا دوستو آپ سبی کو جو ہے اس دیکھنے کے لئے ملے گا تو پچیس دن دوستو آپ سبی کو میں نے بتا دیا ہے پہلے پندے دن میں آپ سبی کو اس ٹائمنا بیلڈ کرنا ہے تیس منٹ کا آپ سبی کو دوڑ کرنی ہے کنٹینیو جس میں آپ بیچ میں دوستو تھوڑا ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن انتیم دس دنوں میں آپ سبی کو دوستو کیا کرنا ہے ٹائمر کے ساتھ اپنی دوڑ کو جو ہے کلیر کرنا ہے جسے کہ آپ سبی کو فینل ہو جائے کہ آپ کی ٹائم کے اکورڈنگ دوڑ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اگر لگتا ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو دوستو اپنا اس ٹائمنا کو بیلڈ کرنے کی لئے جہاں پہ آپ تیس منٹ دے تھے وہیں سے دوستو آپ سبی کو چالی سے پہتہ لیس منٹ اور دیکھا کہ بچی کو پانچ چھے دنوں میں آپ سبی کو ایسے پیپیشن کرنی ہے جسے کہ دوستو آپ سبی کے اس ٹائمنا بیلڈ ہو جائے اور ساتھ ہی دوستو جو آپ سبی کی ٹائمنگ کی پہ اولم آئی تھی وہ بھی کہیں نیکی ریزول ہو جائے گی اب سب سے بڑا سوال ہے کی تین کونسی گلتیاں جن کو میں یاد رکھنا ہوگا جسے کہ دوستو ہم اپنے اپنے جو سیلیکشن کو شکریہ کر سکے اور سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ وہ گلتی ہوتی کہاں پر ہیں تو نمبر ایک گلتی میں آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو جیسا کی میں نے آپ سبی کو بتایا کہ تین گلتیاں تین گلتیاں میں سے پہلی گلتیاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں دوستو جیسا کی آپ کو میں نے بتایا کہ تیس سے پہتیس منٹ کو آپ سبی کو کرنے پیکٹس صرف تین یا تیس یا پہتیس منٹ کے بعد پیکٹس کرنے کے بعد آپ سبی کا یہ نہیں کہ آپ اس بات کو سوچ لیں کہ ہمارا فیجیکل جو ہے کیلئے ہو جائے گا اس کے لیے آپ سبی کو کم سے کم ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے آس پاس دوستو آپ آپ سبی کو نیم نورمل بہت کرنا پڑے گا جسے کہ آپ سبی کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ سبھی اپنے آپ کو ایک سٹیمنہ بیلڈ کر دیں صرف تیس منٹ سے آپ کا نہیں ہوتا ہے ایک گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا بہت کرتے تھکے ہوئے ہوتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو انرجی ہے دوستو کام آتی ہو سٹیمنہ بیلڈ ہوتا ہے اور ہماری جو دوستو شریح ہوتا وہ برن کرتا ہے تو اس سے دوستو کہیں نہ کہیں آپ سبی کو کافی اچھا سٹیمنہ دیکھنے کے لئے ملے گا دوسرا سب سے بڑی ڈیلتی دوستو دیکھنے کے لئے ملتی ہے جب ہم دوستو جہاں فیجیکل دینے گئے ہوتے ہیں وہاں پہ جاگے کہ دوستو جو انیسا سا ہی ہم اپنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس سے آپ سبھی کو تھوڑا سا بچنا ہے کیونکہ فیجیکل کے سمیں آپ سبھی اپنے اپنے سٹیمنہ کو بچا کر کے رکھیں بکوز آپ آپ سبھی کا سٹیمنہ کافی زیادہ کام آنے والا جب آپ سبھی کو فیجیکل مانگا جائے گا اور اس وقت دوستو آپ سبھی اس بات کو بالکل سوچ لیں کہ یہ دوستو ہماری لئے انتیم پڑھا ہے یہاں پہ ہم نے اپنا ہندیٹ پرسنٹ دینا ہے اور ایک بار اگر ہم نے اپنا ہندیٹ پرسنٹ دے دیا تو آگے ہمیں کسی بھی طریقے کی کوئی سمجھیاں نہیں آنے والی ہے تو اپنے آپ کو اپنے آپ کو پوریتے درست رکھیں اس بات کے لیے جیسے کہ آپ سبھی کو کوئی پرولم نہ آئے تیسرا ایمپورٹن سوال میں آپ سبھی کو بتا رہو جب آپ دوستو فیجیکل دینے جائیں گے تو وہاں پہ آپ سبھی سے ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ پھوٹ لمبے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر آپ ان سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہیں ایسا دیکھنے کے لئے آپ سبھی کو مل سکتا ہے تو ان کو دیکھ کر کہ اپنے آپ کو ہو فلس نہ کریں کیونکہ 95% کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بھائی پہ اپنے آپ کی ہار کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہم سے لمبا ہے یہ اچھا دوڑے گا یہ ایسے کر لے گا وہ ایسے کر لے گا اپنی اپنی دوستو بیسکس پہ آپ سبھی کو بھروسہ رکھنا ہے آپ اس بات کو سوچ کر کے نوٹ کر لیں کہ جیسا آپ سبھی نے پیپریشن کی ہے ویسی پیپریشن کسی نے نہیں کی ہے اور سچ میں آپ سبھی کو ایسی پیپریشن کرنے ہی پڑے گی تب ہی آپ سبھی کا جو فیجیکل ہے وہ کلیر ہوگا تو اس بات کو سوچنے کے بجائے کہ آپ سبھی کا فیجیکل کب ہوگا میں کہوں گا کہ آپ سبھی اس بات کو سوچیں کہ ہمیں فیجیکل کو کرنا ہے اور اگر آپ اس بات کو سوچیں گے تو کہیں نہ کہیں آج سے ہی اپنی جو فیجیکل کی تیاری ہے وہ شروع کر دیں گے اور ہنڈیڈ پرسنٹ دوستو آپ سبھی ایسی ڈیڈی کے لیے سیلیکٹ ہو جائیں گے ایسی مجھے امید ہے کوئی زیادہ دہ فینٹہ ہونی ہوتا وہاں پہ جب آپ فیجیکل دینے جائیں گے اتنی اچھی پیپریشن کرنے کے بعد تو مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ امید ہے کہ آپ سبھی کا فیجیکل جو ہے بڑی آسانی سے کلیے ہو جائے گا تو ان چیزوں کو دوستو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ابھی بھی آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہے دوستو آپ اگر آپ سبھی کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ جسے کی وہ ہونے والی لانس ٹائم میں جو ایک موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے دوستو کہیں نہ کہیں آپ سبھی کو موٹیویشن ملے so guys thank you thank you for watching this video